میں فرحان انڈین میڈیا بک سے آج آج میرے ساتھ فردین صاحب ہے بہت ہی ٹائلینٹیڈ اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا کیا کر رہے ہیں تو فردین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سر مجھے بلانے کے لیے آئی ایم بی میں آنے کے لیے تو آپ سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کیا کیا کرتے ہیں جب بریف میں ڈیٹل بتائیے تو میں ایک event organizer ہوں ایک anchor ہوں اور یہ دو میں ہی مجھے بہت کچھ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میں ایک company چلاتا ہوں جس کا نام ہے ace creation تو یہ event management company ہے برڈے planning زیادہ ہوتی ہیں اس میں اور اس کو جو رانکنگ کروانا ہے on screen i mean on google اور on the web میں اس کو خود کرتا ہوں میں نے خود سیکھا ہوا ہے digital marketing اور search engine optimization اور جو بھی web developing ہے یہ سارے میں نے سیکھا ہوا ہے اور i applied to my own company and that's how i make money وہاں سے میں نے خود سیکھا اور خود اسی سے کمانا شروع کیا تو digital marketing لوگ جو سیکھتے ہیں وہ اپنے company کے لیے نہیں کرتے زیادہ تر digital marketing سیکھتے اس لیے ہیں تاکہ کسی اور کی company کو وہ rank کروا سکے اور وہاں سے lead اٹھا کر وہ کسی اور کو دے تو آپ کے پاس اتنا ٹائلینٹ ہے ڈیجٹل مارکٹنگ کا کہ آپ کسی کو train کر سکتے ہیں ضرور الحمدللہ تو ایک چیز ہے جہاں آپ لوگوں کو training دے سکتے ہیں نہیں ایک نہیں بہت چیز ہے نہیں مطلب ڈیجٹل مارکٹنگ ایک ہوا آگے جیسے جیسے آپ بتائیں گے تو دوسرا بتائیں دس سال سے میں anchoring کر رہا ہوں اور مطلب سمجھو ایک شوہ سے بھی میں بہت الحمدللہ اللہ شکر احسان میں کما لیتا ہوں تو اگر میرا کوئی اور بھائی بھی چاہتا ہے کہ سیکھے مجھ سے یا ایک انکر بننا چاہ رہا ہے یا ایک ایونٹ پلانر بننا چاہ رہا ہے یا ڈیجٹل مارکٹر بننا چاہ رہا ہے یا سوشل انفلوینسر بننا چاہ رہا ہے فاران بھائی میں بولنا چاہتا ہوں کہ آج کے دنیا میں آج کے ٹائم پہ بہت سے ایسے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہو آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہو آپ اپنے آفیس کے ساتھ بھی کر سکتے ہو اور کہیں بھی بھی کر سکتے ہو تو آج کا جو آن لائن ڈیجٹل انڈیا ہے تو آپ صرف ایک چیز سے مت جڑے رہو تو اگر آپ چاہتے ہو کہ کچھ کام کریں تو آپ آن لائن بھی کر سکتے ہو آپ آف لائن بھی کر سکتے ہو تو یہ میرا پوائنٹ ہے کہ کوئی بھی ہے وندہ سیکھے آئے مطلب میں سمجھانا چاہتا ہوں فاران بھائی کہ آپ دیکھتے ہو آج کل سارے آوارا گردی میں گھوم رہے ہیں یہاں وہاں تو آپ بھی آؤ سیکھو تو آپ ایک ینگ سٹر کو جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کے لئے کوئی سولوشن ہے آپ کے پاس جی ڈیفینیٹلی see again it depends on the person ابھی جو سامنے آئے گا اس کے پاس کیا ہنر ہے اس حساب سے ہم کریں گے فار اگزامپل آپ نے ابھی جو بتایا کہ اگر وہ کو کسی ٹھوڑا کمیونکیشن شکل اس کے اچھے ہیں تو بھی ہم اسے انکر بنا سکتے ہیں تو it again depends it's not only with english it also goes with Kannada if it's regional and it goes with hindi as well if it's pan-India تو I have worked pan-India as well I have worked locally here in bangalow میں آپ لوگ گھے یہ بتاؤں کہ ان کو بولانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو اپنے تایلین سے اپنے سے سیکھ کر یہ جو انکم کر رہے ہیں یہ ایسی چیزیں آپ کو بھی بتا سکتے ہیں تو جو لوگ ان کے ٹائلینٹ کو سیکھنا چاہتے ہیں یا ان کے اندر جو بھی ہونر ہے وہ آپ کو بتائیں گے اور آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں فردین ایک تو ہے کہ اگر آپ ان کے جیسے کی آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ایونٹ مینجمنٹ کا کام کرتے تو اس میں بہت سارے ٹائپ کے چیز ہوتے ہیں آپ اس میں ڈیکرویشن بھی ہوتا ہے اگر آپ ایونٹ مینجمنٹ بھی بات کرتے ہو تو سمجھو فران بھائی پہلے تو ہوتا ہے وینیو بوکنگ اگر آپ شاہدی بھی کرنا چاہتے ہو تو پہلے تو آپ دون ہوگی شاہدی محل کہاں پہ کرنا ہے تو شاہدی محل ہو گیا اس کے بعد میں پھر اپنا ڈیکوریشن آتا ہے جن لوگوں بھی آپ بلا رہے ہو تو ان کو دکھانا چاہتے ہو کہ وہ ہوا ہے کچھ نہ کچھ تو تھے مطلب ایسا نہیں کی بگ بچٹ ہو چھوٹا سمال بچٹ والے بھی کرتے ہیں تو ڈیکوریشن ہو گیا کیٹرنگ ہو گیا اس کے بعد میں ایکٹیوٹیز چاہیے ہوتا ہے فوٹوگرافی جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں ابھی آپ پہ ویڈیو گرافی ہو رہی ہے تو یہ بھی تو use ہوتا ہے نا ایونٹ مینجمنٹ میں تو یونگ سٹر جو بھی اس ٹائپ کا چیز شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ فلاور کا ڈیکوریشن وہ کر دیں اس کو آپ ٹرین کر سکتے ہو تو وہاں سے اس کی انکم شروع ہو جائے گی تو یہ اس لئے فردین صاحب کو بلائیں کہ یہ اپنے لئے یہ صرف آفر دیا جا رہا ہے یونگ سٹر کو جو آلریڈی اس بیزنس میں ان کو اس میں انوال نہیں کیا جائے گا یہ میری آپ کے ساتھ گزارش ہے کیونکہ جب یہ انٹریو جائے گی تو بہت سارے لوگ جو آلریڈی سپلائر ہیں وہ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے تو آپ پلیز ان کو انٹرین مت کیجے گا مجھے پتا ہے کوئن کامپیٹیٹر ہے میرے کیونکہ نہیں میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں ہیں جو بے روزگار ہیں ان کو جاپ چاہیے تو ایسے لوگوں کو آپ اپنے ساتھ جوڑیے کہ جو ایک دم کچھ کام نہیں کر رہے ہیں اور ان کو ٹرین کیجے کہ ٹھیک ہے تم اچھا ہے ڈیکوروشن کرنے میں تو تم آجاؤ ڈیکوروٹ کریں کران صاحب میں ایک بات بولتا ہوں میرے پاس مطلب بڑی بات سے اللہ باپ کرے چھوٹی بات بہت مطلب معمولی سی کرتا ہوں میرے پاس ایک لڑکا آتا ہے نون مسلم ہے اس کا نام ہے ساتیش میں نام بھی بتاتا ہوں ساتیش نام ہے اس کا اور وہ میرے پاس آتا تھا ایک کارٹون کیریکٹر کا کپڑا پہن کر مطلب جو مکی موس ہوتا ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے اس کا کپڑا پہنتے ہیں اندر ایک انسان ہی ہوتا ہے باہر سب کو بچوں کو بڑوں کو لکھتا ہے ہاں مکی موس ہے لیکن وہ جو آتا ہے اس کو دو سو روپے ملتے ہیں سر اور ہم کسٹمر کو چارج کرتے ہیں دھائی ہزار دو ہزار لیکن اس کو ملتا ہے آمدنی دو سو روپے اور سٹارٹنگ میں مجھے لگا کہ بھائی یہ اس میں کچھ ہے وہ میرا ڈیکوریشن سمالتا تھا وہ میرا ٹرانسپورٹ سمالتا تھا اور وہ میرا کارٹون کیریکٹر بھی پہنتا تھا تو میں سوچا کہ اس کو کارٹون کیریکٹر میں ہی نہیں رکھتے ہیں اور اس کو وہاں سے نکالا میں نے اس کو کبھی میں نے نہیں دیا کہ کارٹون کیریکٹر پہن اور آج وہ خود کا اپنا ایونٹ مینجمنٹ چلا رہا ہے آلریڈی الحمدللہ میں نے مطلب صرف اسی کا مجھے یاد آیا اور ایک بندہ ہے سلمان بول کے وہ جو لڑکا میرے پاس کام کیا وہ بھی ایک لڑکا ہے اس کا بھی ابھی ایک ایونٹ مینجمنٹ کمپنی ہے مطلب میں ایسا نہیں بول رہا ہوں کہ سب لوگ میرے لیول کا ہی بناو چھوٹا بھوٹا تمہارے گھر کو تمہارے ہیلپ کو جتنا ہو سکے اتنا تو کر سکتے جب سیکھ لائیتا ہے تو کسی بھی لیول پہ جا سکتے وہ اس کے لگن کے اوپر ہے اس کے محنت کے اوپر ہے تو فردین صاحب آپ نے بتایا کہ ایونٹ مینجمنٹ کا آپ کام کرتے ہیں آپ اینکرنگ کا کام کرتے ہیں تو اٹلیس یہ دو چیز میں آپ لوگوں کو ٹرین کر سکتے ہیں تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا ینگسٹر کو یہاں پہ کوئی کاسٹ کوئی دھرم کی بات نہیں جو بھی جوڑنا چاہے امانداری کے ساتھ ہم کو اپنے سماج کو اوپر کرنا ہے میرا انڈین میڈیا کا یہی رسپونسبلیٹی ہے کہ ہم کیسے بھی چھوٹے پیمانے میں یا بڑے پیمانے پورے سماج کو ساتھ میں لے کے جانا ہے تو آپ کے پاس میرے مادیم سے لوگ جو جوڑیں گے میں آپ کے پاس بھیجوں گا اور آپ بھی پوری امانداری کے ساتھ صرف ینگسٹر جن کے پاس جوب نہیں آپ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن زیادہ آپ اہمیت دیں اس کو جو لوگ کو روزگار نہیں ہے آپ بھی فیلٹر کریں گے اور اس کے بعد میں میں بھی ہارے پاس جو آئے گا ہم پاسون کرتے رہیں گے اور اس کے بعد سے جو آپ سے جوڑنا چاہیں گے تو اس میں آپ تھوڑا سا خیال رکھیں کہ جو ینگسٹر ہیں ان کو زیادہ پریفرنس دیں تو جس کو بھی ایوین میننیجمین کے بارے میں سیکھنا ہے جس کو ڈیکوریشن کے بارے میں ایوین میننے میں سارے کچھ آگے وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں فردین بھائی اس کو ٹرین کریں گے دوسرا کوئی اینکر بننا چاہتا ہے اس کے لئے بھی اور دوسری بات یہ بول دیں ہمارے پاس بھی اگر آپ اینکرنگ کرنا چاہتے ہیں آپ کا وائس بہت اچھا ہے نیوز ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے کانٹیکٹ کیجئے آپ کو تھوڑا ٹریننگ کرنا پڑے گا تو فردین بھائی کر کے دیں گے پھر آپ ریپورٹنگ کر سکتے ہیں آپ اینکر بننا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں لازٹ میں جاتے جاتے کوئی میسیج آپ کے طرف سے میں اتنا ہی بولوں گا پلیز فران بھائی کو آپ فولو کیجے لیک کیجے اور شیئر کیجے کیونکہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں صرف ان کا کانٹینٹ دیکھ کے تو he is really valuable and he really deserves your support please support him thank you so much فران بھائی for calling thank you موسیقی